اسلام علیکم میرا نام ہے اپاٹ اتخار اور میں آپ کے لیے لکھا ہوں ایک اور انفرمیٹیو ویڈیو آج کی اس ویڈیو کو بنانے کے لیے جب میں ریسرچ کر رہا تھا تو کچھ سوالات میرے سامنے آئیں تو میں نے سوچا کیوں نہ آئیں یہی سوالات آپ اس سامنے رکھیں جائیں اور انہی سوالات کے اوپر آج یہ ویڈیو بنائی جائیں سب سے پہلا سوال کیا کوئی ویرس اتنا انٹیلیجنٹ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کسے انفیکٹ کرنا ہے اور کسے نہیں مثال کی طور پہ میں آپ کو جو یہ چاٹ دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتا ہے on your screen ایسے افراد جن کی عمر 80 اور اب افراد تھی 21.9% دیکھریٹ رہا 70 to 79 years old 0. sorry 8.0% 60 to 69 3.6% 50 to 59 1.3% 40 to 49 0.4% 30 to 39 0.2% 20 to 29 0.2% 10 to 19 years old 0.2% اور یہاں پہ 0 to 9 years old کی ایک بھی فیٹیلیٹی ریپورٹ نہیں ہوئی یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ over the age of 50 years جہاں پہ فیٹیلیٹی ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے کیا یہ لوگ پینشن ایج گروپ کے ہیں کیا کہیں پہ یہ سوچا جا رہا ہے کہ یہ age group productive نہیں ہے اور ایک طرح سے کچھ مبالک کے اوپر یہ جس طرح pension age group ہے یہ ایک طرح کا بوجھ ہے جن کو ہر سال ہر مہینے ایک بڑی amount pension میں دی جاتی ہے اور ان سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کیا جاتا ہے کوئی productive age نہیں ہے یہ جتنی بھی fatalities ہوئی ہیں ان کے اندر ایک بات common ہے یا وہ لوگ بیمار تھے یا over 50 years old تھے جو بلکل بھی productive کسی بھی society میں نہیں ماننے جاتے ہیں جو productive قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو working age class ہے 20 to 50 years old ان میں that rate بہت کم ہے کیا یہ وائرس کسی نے خود بنائے ان سوالات کو لے کر میں گیا کہ کیوں نہ اس کے بارے میں اور research کی جائے تو مجھے پتا چلا as of today ایک لاکھ سولہ ہزار چار سو پیسٹھ لوگ اب تک اس سے infect ہوئے جن میں سے چار ہزار اکانوی لوگ اب تک مر چکے ہیں جس کے مطابق مرد حضرات 4.7% confirmed cases اور all cases 2.8% خواتین جس کے اندر 2.8% confirmed cases اور all cases کے اندر 1.7% اس کے اندر chronicle diseases بھی موجود تھیں ان لوگوں کے اندر pre-existing diseases جس کے اندر cancer بھی موجود تھا اور heart diseases یا diabetes کی وجہ بھی مانی جاتی ہیں حیران کن بات یہ ہے کہ مرنے والوں کا age group 40 اور above ہے اگر یہ کہا جائے کہ یہ صرف اور صرف ان لوگوں کے اوپر attack کر رہا ہے جن کا immune system بہت کنزور ہے تو کیا یہ سوال درست نہیں ہے کہ بچوں کا اور بھوڑوں کا immune system ایک برابر ہوتا ہے اس سوال کے ساتھ میں نے کچھ اور research start کی تو مجھے ایک جگہ ایک article ملا جس کے مطابق دنیا over population کو برداشت نہیں کر پا رہی ہے اور اس کا ایکو system بہت زیادہ بری طریقے سے effect ہو رہا ہے ان لوگوں کے مطابق دنیا کی capacity 4 billion سے 8 یا 9 billion تک انسانوں کو carry کرنے کی صلاحیت موجود ہے پھر میں نے سوچا کہ یہ data کون collect کر رہا ہے اور اس data کو collect کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے تو میں نے اور research start کی اور اور آگے بڑھا میں نے کچھ اور investigation کی تو مجھے پتا چلا کہ یہ research کرنے والے ہیں The United Nation Population Division of the Department of Economic and Social Affairs Number 2 The International Program Center at US Census Bureau یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا اس سارے data کو جمع کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے ان کے مطابق دنیا میں اب تک جو record رکھا گیا ہے اس کے مطابق 1.18.04 کے اندر 2.19.30 کے اندر 3.19.60 کے اندر 4.19.74 کے اندر 5.19.87 کے اندر 6.19.99 کے اندر 7.20.11 کے اندر اسی طرح 7.8.20.2020 کے اندر لوگ پیدا ہو چکے ہیں اور اس دنیا کے اندر رہتے ہیں آگے جو estimate کیا جا رہا ہے کہ 2023 تک 8.8.9.00 لوگ ہوں گے 2037 تک 10.20.57 تک اسی طرح world population out of control ہوتی چلی جائے گی ریسرچ کے مطابق 1960 سے 1970 تک world population growth تھی 2.5% جو کہ اب گر کر رہ چکی ہے 1% تو ایسا کون ہے جو یہ plan کرتا ہے کہ کب کتنی population ہو کتنی population نہ ہو کیا یہ وہی طاقتیں تھیں جنہوں نے world war 1 کیا world war 2 کیا اور کچھ countries کے اندر one child policy create کی لیکن وہ بھی کامیاب نہ ہو پائی کیا یہ ایسے وائرس ہیں جن کی وجہ سے آپ کسی کو blame نہیں کر سکتے اگر کسی کی موت ہو بھی جاتی ہے تو وہ صرف ایک وائرس کو blame کرے گا کسی ملک کو نہیں کسی شخص کو نہیں کسی ڈاکٹر کو نہیں کسی hospital کو نہیں یا کسی religion کو نہیں ان کے مطابق اتنی ساری population کو سنبھالنا آسان کام نہیں ہوگا اور اگر دنیا اتنی زیادہ over populated ہو جاتی ہے تو ان کے لئے resources کہاں سے آئیں گے کمال کی بات تو یہ ہے کہ جب تک آپ یہ ویڈیو ختم کریں گے تقریباً 10 منٹ کی اس ویڈیو کے دوران تقریباً 1000 لوگ پیدا ہو چکے ہوں گے جن میں سے 5000 کی قریب اموات ہوں گی امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو اس ویڈیو کے حوالے سے یا کوئی اور سوالات آپ کے دماغ میں موجود ہیں تو پلیس مجھے ضرور بتائیں اور ان باتوں کو لے کے بھی میں کوئی ویڈیو بنانے کی پوشش کروں گا یا آپ لوگوں کا جواب ضرور دوں گا شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر اللہ آپ ملتے ہیں